بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں میجی سید کامران ایدر ہمارے چینل امیرپل ویزا کنسلٹنٹ آج میں آپ کو اس ویڈیو میں یو ایسے کے فیانسے ویزا کے بارے میں بتاؤں گا جس کو کے ون ویزا بھی کہا جاتا ہے اچھا جی کے ون ویزا ہے کیا چیز کے ون بیسکلی جو ہے نان امیگرنٹ ویزا ہے یہ فارن سیٹیزنز کے لیے ہوتا ہے جو کہ اپنی فیانسے کے پاس یو ایس میں جانا چاہتے ہیں اچھا کیے ون ویزا جو ہے وہ فارن سیٹیزن کو پرمیٹ کرتا ہے یو ایس ٹریول کرے اور ویدن نائنٹی ڈیز یو ایس سیٹیزن جو اس کا سپانسر بھی ہے آرائیویل کے اس کے ساتھ شادی کرے اچھا جی جو فارن سیٹیزن ہے جو اپنے فیانسی کے ساتھ شادی کر جاتا ہے اس کو نائنٹی ڈیز کے اندر شادی کرنا پڑتی ہے اور اس کے بعد اس کو اپنا پرمنٹ ریزنس کے لیے جو اپنا سٹیٹس ہے اس کو دوبارہ ایڈجیس کرانا پڑتا ہے اس کو اپنا سٹیٹس کنورٹ کرانا پڑتا ہے اس کو ایل پی آر بھی کہا جاتا ہے کون سا دیپارٹمنٹ کرتا ہے دیپارٹمنٹ آف ہوملینڈ سیکیورٹی ڈی ایچ ایس کرتا ہے اور یو ایس سیٹیزنشپ ان امیگریشن سروسیز جو ہے وہ اپلائے کرتا ہے اس کو وہاں پہ جا کے وہ اپلائے کرتا ہے ابھی جو یو ایس کا فیانسی ہے جو اجار ہے اس نے امیگریٹ کیا یو ایس میں وہ شادی کرنے گیا یو ایس سیٹیزن کے ساتھ اس کو جلد سے جلد نائنٹی ڈیز کے اندر شادی کرنے پڑتی ہے اس کے بعد اس کو وہ تمام ریکوارمنٹ پوری کرنے پڑتی ہیں جو کہ اس کو چاہیے ہوتی ہیں وہاں کے سیٹلمنٹ کے لیے اچھا جیسا کہ حیسائیوں میں یا کرسٹینز میں شادی سے پہلے بھی بچے ہو جاتے ہیں فیانسی کے ساتھ بچے ہوتے ہیں اگر اس کے بچے بھی ہوں لیکن وہ ابھی تک اس کے ساتھ ان کے بچوں کے ماں کے ساتھ اس کے شادی نہ ہوئی ہو تو وہ بچے بھی کے ون ویزا پہ اپلیکٹ جا سکتے ہیں تاکہ وہ کے ٹو ویزا وہاں پہ جا کے ریسیو ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ فیانسی کیا ہے فیانسی جو ہے اس کے لیے وہ بطا فیانسی گنا جاتا ہے جس کی جو ہے آئی ون ٹو نائن ایف جو ہے اس کے لیے وہ پیٹیشن کا جو ہے ایلین فیانسی کا آ جاتا ہے یا فارم ون ٹو نائن ایف کا آ جاتا ہے وہ اپروو ہو اس کے جب وہ اپروو ہوتا ہے تو وہ کے ون ویزا پرائر کرتا ہے تاکہ وہ یونیٹی سٹیٹس کو جا کے ٹرائبل کر سکے ابھی جو یو ایس کا جو سٹیزن ہے جس کو اور کے ون ویزا اپلیکٹ جو ہے وہ لیگلی فری ہونے چاہیے شادی کرتے وقت یہ نہیں ہونا جائے کہ ان کے اوپر کوئی چیز فورس کی جا رہی ہو اچھا میری جو ہے وہ لیگلی ہوگی اکارڈن ٹو دی یو ایس لا ہوگی اور یونیٹی سٹیٹس میں ہوگی اور تب یہ شادی جو ہے نا ٹیک پلیس کر سکتی ہے ابھی جو فارن سٹیزنز ہیں ان کو یا جو فیانسی ہے وہ یو ایس سٹیزن کے ساتھ جو ہے ان پرسن لازٹ ٹو یئر سے اس کے ساتھ ریلیشن میں ہونے چاہیے اگر اپنے آپ کو فیانسے پروو کرنا ہے تو پسے دو سال سے اس کو یہ پروو کرنا ہے کہ وہ ان ریلیشن ہے ان ریلیشن سے ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں ملتے رہے ہیں ان کے ساتھ تصویریں ہوں ویڈ سیپ چیٹ بغیرہ یہ ساری چیزیں ہوں تب وہ گنے جاتے ہیں ابھی ہم آتے ہیں کہ سٹیپ وائز کس طرح ہے پہلے جو سٹیپ ہے وہ فائلنگ آف تی پیٹیشن ہے پیٹیشن کون سی ہے آئی ون ٹو نائن ایف ہے اور یہ کون کرتا ہے یہ اس کو پیٹیشن آف ایلین فیانسے بھی کہا جاتا ہے یہ یو اے سی آئی ایس آفیس میں ہوتا ہے اور یہ کون کرتا ہے یہ جو یو اے س میں جو سپانسر ہوتا ہے جس کی فیانسے نے آنا ہوتا ہے وہ کرتا ہے اچھا اس کے بعد جو یو اے سی آئی ایس ہے وہ اس پیٹیشن کو پروو کرتا ہے یہ نیشنل ویزا سینٹر این وی سی کو جاتی ہے نفی سی جو ہے اس کے اوپر ایک کیس نمبر ایشو کرتا ہے پٹیشن کو کنسرنڈ یو ایس ایم بیسی یا کانسلیٹ میں بیجتا ہے جہاں پہ جس ملک میں یو ایس سیٹیزن کے فیانسی رہ رہی ہوتی ہے سیکنڈ سٹیپ میں نیشنل ویزا سینٹر جو ہے وہ آپ کو ایک فیانسے کو ایک لیٹر بیجے گا یو ایس ایم بیسی یا کانسلیٹ کی طرف سے جب آپ آپ کا یو ایس کا جو بیل یا وہ جو لیٹر ہے آپ کا جو فیانسے وہ آپ کو بجوائے گا جو اس میں ایکشن کرنے ہوں گے وہ آپ کو کرنے اور اس کے بعد کے ون ویزا پلائے کرنا اور ساتھ ہی آپ نے اپنے انٹرویو کی تیاری کرنی اب ہم آتے ہیں ریکوائیڈ ڈاکومنٹس کے اوپر وہ کون سے ڈاکومنٹ ہیں جو کے ون ویزا یا فیانسے ویزا کے لیے اپلیکنٹ کو چاہیے ہوتے ہیں اپنی ہوم کنٹری سے سب سے پہلے تو اس کو فارم ون ڈی ایس ون سکسٹی فلپ کرنا ہوتا ہے فارم ڈی ایس ون سکسٹی وہی ہے جو کہ عام آپ بی ون بی ٹو ویزا کے لیے اپلائے کرتے ہیں لیکن اس میں صرف آپ نے کٹیگری اپنی جو ہے نا یا ویزا کا جو پاتھ ہے وہ کے ون چوز کرنا ہے اس کے بعد جو اپلیکیشن ہے وہ اگر کوئی آپ کے پاس آپ کے چلڈرنز بھی ہیں اور وہ ساتھ اپلائے کریں گے کے ٹو ویزا کے لیے تو ان کے لیے بھی وہی سیم اپلائے کرنا ہے اور سیم فارم جو ہے بھرنا ہے لیکن اس میں کٹیگری کے ٹو ہوگی پھر ویلیڈ پاسپورٹ چاہیے ہوتا ہے اس کے بعد برڈ سیٹفیکیٹ چاہیے ہوتا ہے ڈیوورس اور ڈیڈ سیٹفیکیٹ اگر آپ پریولیسلی میریڈ ہیں تو چاہیے ہوتے ہیں پولیس سیٹفیکیٹ چاہیے ہوتے ہیں یہ آپ نے دیکھنا ہے کہ جو لاسٹ کنٹری ہے میز اگر آپ میز آپ سعودی عربیہ میں تھے دبائی میں تھے یا کسی گل یا کسی یورپین کنٹری میں تھے اور اس کے بعد آپ پاکستان سے اپلائے کر رہے ہیں لاسٹ سکس منٹس آپ کو پاکستان میں آئے ہوئے نہیں ہوئے تو آپ کو اس ملک سے بھی پولیس کریکٹر سیٹفیکیٹ چاہیے ہوگا اچھا ایک اور چیز میں آپ کو ضروری بتاتا چلوں کہ جو یو ایس کے لیے آپ ڈاکومنٹ سبمیٹ کر رہے ہوتے ہیں اس میں نام کے سپلنگ نام ڈیٹا بھرت اور ایج یہ سب چیزیں بہت زیادہ میٹر کر رہی ہوتی ہیں پاسپورٹ نمبر آئی ڈی کار نمبر یہ چیزیں آپ نے جو بڑی کیرفلی آپ نے ان کو دیکھنا ہوتا ہے اور پڑھنا ہوتا ہے اور ان کو ویری فائل کرنا ہوتا ہے بیفور سبمیٹ کیونکہ ایک دفعہ سبمیٹ ہو جائے پھر اس کو ٹھیک کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے اچھا میں نے آپ کو بتایا ہے پھر میڈیکل اگزیمنیشن ہے پھر ایویڈنس آف فینینشل سپورٹ فارم وان تھری فور آپ کو چاہیے ہوتا ہے ہو سکتا ہے وہ ریکویسٹ کریں کہ جی آپ کا جو سپانسر ہے جو یو ایس میں وہ آپ کو کیا کرے گا تو وہ آپ کو دینا پڑتا ہے پھر دو آپ کو فوٹیگرائف ٹو بے ٹو ان چیز کی دینی ہے اس کے بعد ایویڈنس آف ریلیشنشپ جو فیانسے کے ساتھ ہے ایویڈنس آف ریلیشنشپ کیا ہے آپ کے فوٹیگرائف سے آپ کا ملے ہیں آپ کی آپس میں جو روزانہ بات چیت ہوتی ہے ایمیلز ہیں اس کے آپ ایک دوسرے کو گفٹ بجواتے ہیں ایک دوسرے کو کوئی لیٹر لکھتے ہیں یہ وہ تمام چیزیں ہیں لاسٹ آف آل پھر آپ کو کیا چیز چاہیے آپ کو اس کی فی پے کرنی ہے فی وہی ہے ون ان سکسٹی ڈالر جو ڈی ایس ون سکسٹی کے کسی بھی ویزا کے لیے سیم فی ہے یو ایس کے جو فیانسے ویزا یا کی ای ون ویزا ہے تو یہ وہ تمام ڈاکومنٹس تھے جو میں آپ کو بتانا چاہتا تھا اس ویزا کے بارے میں اور تمام انفرمیشن دینا چاہتا تھا اگر کوئی چیز آپ کو سمجھ نہیں آئی تو نیچے دیئے گے جو نمبر ہے ہمارے سٹاف پہ ان کے پہ کال کر کے آپ پوچھ سکتے ہیں اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ ڈریکٹلی مجھے میسج کریں تو میرا نمبر ہے 03214468599 جو کہ لنک میں بھی دیا گیا ہے اس پہ آپ ویٹس ایپ پہ میسج کریں اپنا نام لکھیں اپنی کیری لکھیں اگر میں یہ سمجھوں گا کہ آپ کو مجھے ڈریکٹلی کال کر سکتے ہیں آپ کو میں پیمنٹ کا میتھڈ بتاؤں گا کہ آپ کو اپائنمنٹ فی کس طرح پی کر نہیں ہے اور اس کے بعد میں آپ سے بات کر سکوں گا آپ سے ریکویسٹ کروں گا کائنڈلی ویٹس ایپ پہ کال مت کیا کریں ڈریکٹلی کی موبائل نمبر پہ کریں تاکہ آپ کی کال میں انٹرپشن نہ ہو ایٹ ڈی اینڈ میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا یہ ریڈ بیل ایکن ضرور پیس کریں تاکہ آپ ہمارا چینل سبسکرائب کریں اس کو شیئر بھی کریں اپنے ان دوستوں کے ساتھ جن کو اس قسم کی انفرمیشن چاہیے تینکیو بہت مہربانی